بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو میں ہوں عاطف نجید اور میرے ساتھ اس وقت ملود ہیں محمد اسامہ علی صاحب محمد اسامہ علی صاحب کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں آپ کے لئے سکالر بھی ہیں آپ اسٹالوجر بھی ہیں ہم بات کریں گے پیشن گوئیوں کی پیشن گوئیاں کیا کہتی ہیں نیا منظر نامہ جو آفتر حکومت ہے حکومت چلی گئی ہے شہبار شریف صاحب دھر جا چکے ہیں حکومت ٹیکنیکلی ان کی سکتن ہو چکی ہے اب کیا ہونے لگا ہے سلام علیکم صاحب صاحب علیکم اسلام علیکم اچھا سر آپ مجھے بڑا فیڈبیک ملا لاس ویڈیو کا لوگ کہہ رہے ہیں ہموں پر میٹھا دیا ہے میں نے تین ماہ ان کو کبھی صدقے کا نہیں کہا تھا میں نے ان کو ایک سے چھے ٹائٹل آپ کے پروگرام کا تھا کہ جب میں نے کہا تھا کہ صدقات دیں صدقات دیں انہوں نے لائٹ لیا اب مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ بہت ضروری ہے اس طریقے سے بولنا تاکہ کہیں یہ لوگ کل کو نہ پسٹائیں بیٹھ کے اسی لیے میں اس کو اب اپنے انداز کو تھوڑا سا کھول کے بیان کر رہا ہوں تاکہ لیٹ نہ ہو جائے اور یہ دل کھول کے صدقات دیں اور اس جو خان صاحب کے لیے ٹائم بنے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے اس سے حفاظت سے نکالے سر کیا امران خان ناہلی سے اب جو معاملہ ہے آپ نے جو پہلے بھی بات کی کہ امران خان کی ناہلی تو ختم ہو گئی ہے یہ ذائچوں میں اب ذائچہ میں میں آپ اسٹالوجس سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی تاکہ یہ لوگوں کو شاید یا سمجھ ہی نہیں ہے یا پتا نہیں چلا لوگوں کو لیکن ذائچہ کے حوالے سے بھی آپ بتا رہے ہیں دیکھیں ذائچہ کے حوالے سے تو جو میں نے آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ تو جو پیریٹ شروع ہوا ہے تین اکتوبر تک کا اس میں کمزوری اس میں ہسپتال کا چکر اس میں روحانی مدد کی جیسے کہتے ہیں آدم دستیابی اس میں ہر چیز جیسے کہتے ہیں نا خان صاحب کو اکیلے ہی لڑنا ہے تو ستارے تو کوئی پوزیٹیو سگنل نہیں دے رہے ایک ہی ہوپ ہے کہ یہ لوگ اتنا صدقہ دیں کہ کہانی بدل دیں بس کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ صدقات بلائیں ٹالتا ہے بیماریاں دور کرتا ہے بلکہ یہ حکم ہے کہ اسلام میں کہ آپ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو تو اس لیے آپ جب اس ٹائم سے تو خان صاحب کو سروائیو کرائیں یہ ٹائم سروائیو کریں گے تو اگلی کوئی پرڈکشن کی بات ہوگی جو آپ چاہا رہے ہیں کہ مطلب اس ٹائم نہ اہلی اس ٹائم ان کا الیکشن اس ٹائم ان کا بطول پی ٹی آئی چیئرمین ہونا نہ ہونا یہ سب چھوٹی باتیں رہ گئی ہیں میں ابھی بھی کھل کے وہ نہیں کہہ رہا سب چھوٹی باتیں ہیں صرف ایک ہی بات ہے کہ اتنے صدقے دیں کہ خان صاحب کو کسی طریقے صحت مندی کے ساتھ گھر میں لے آئیں بس باقی اگر رہ گئے تین اکتوبر تک سروائیو کر جاتے ہیں حالات کو تو تین اکتوبر کے بعد ریسٹور ہو جائیں گے کیونکہ ان کی طاقتیں واپس آ جائیں گی ان کی ساری جو آج تک یہ لوگ سب زیر کرنے کی کوشش کرتے رہے وہ نہیں ہو پایا وہ نہیں ہو پائے گا کیونکہ پی ٹی آئی خان صاحب ہیں پربندی پارٹی بھی لگا دیں کس پہ وہ نئے نام سے پارٹی کر لیں کچھ بھی کر لیں وہی ہیں پی ٹی آئی اور کوئی نہیں ہے پی ٹی آئی اور ایک بہت بڑی تعداد جو مطلب آور سیز سے لے کے پورے پاکستان کی ان کے پیچھے کھڑی ہے تو اصل بات خان صاحب ہیں اس وقت اس ٹائم آپ عدوں کی ان کے الیکشن کی یا پارٹی سربراہی کی یہ سوال یقین کرے کہیں اللہ کرے ہم غلط ثابت ہوں تو یہ باتیں ثانوی رہ جائیں گی اصل عمران خان کی اب نائحلی کی بات کی آپ نے اپنے گرفتاری کی بات کی جو گرفتاری والا معاملہ ہے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹھارہ طریق یعنی کہ اگر عمران خان کی اٹھارہ کو بھیل نہیں ہوتی یا سر آپ اٹھارہ کی ڈیٹ کیوں دے رہے ہیں ابھی تو اگر منڈے تک دے رہا ہوں کہ انیس سے لے کے ستائیس تک سترہ طریق کو جو مارز ہے وہ ان کے اپنے برد شارٹ کے اپنے گھر میں آ جائے گا مارز جو ہے منگل جس کو کہتے ہیں وہ ان کو طاقت دیتا نظر آتا ہے حالان کہ اوبرال کنجنکشن برا چل رہا ہے لیکن جو تھوڑی سی سپورٹ مارز آ کے دے گا جو فائٹ کراتا ہے وہ شاید فائٹرز کا جن کا یہ سٹار گنا جاتا ہے آپ نے بھی سنا ہوگا کہ مارز پاکستان کا بھی ہے اور پاکستان کے اداروں کا بھی ہے مارز سٹار تو مارز کے ساتھ تعلقات جو ہے ان کے پہلے گھر میں آنے سے بہتر ہوں گے دوسری جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ چودہ سے اٹھانہ ان کی بہینیں مدد کرتی نظر آ رہی ہیں یہ اپنے ہمسائیوں سے مطلب ہمسائیوں میں ان کے تو اعتداد ایسا نہیں ہے ان سے ریلیشنشپ بیلڈ کرتے نظر آ رہے ہیں اور سمارٹ لی چیزوں کو ہینڈل کرتے تو اس لیے مجھے ایکچولی تو یہ لگ رہا ہے کہ ان کی جو جیسے کہتے ہیں بیل کیونکہ انہوں نے تیرہ سے سترہ کے درمیان میں جرمانہ پے کرتے بھی نظر آ رہے ہیں جو مران خان تیرہ سے سترہ تک کوئی جرمانہ پے کریں گے ہاں جی تو وہ جب دیکھتا ہوں تو اس کے ساتھ ہی مجھے لگتا ہے کہ بہینیں اور یہ ساری جو سپورٹ تو یہ تو مکسہ ایک ریزرٹ دیتی ہے جس سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ اٹھارہ تک خان صاحب ایک چانس ہے کہ اٹھارہ تک دوبارہ مطلب بیل لے لیں کیونکہ انیس سے ستائیس وہ گھر میں نظر آتے ہیں سٹار پوزیشن کے حساب سے باقی اللہ کرے اس سے پہلے ہو جائیں تو صدقات اتنے دیے جا رہے ہیں اس کے کنجنکشن کے اثرات ختم ہو جائیں اللہ تعالیٰ قبول کر لے تو اس سے اچھی بات ہوئی نہیں سر آپ نے کہا عمران خان کے جوپیٹر میں کنجنکشن آ گیا یہ تھوڑا سمجھائیں یہ کیا ہے اور کس طرح عمران خان کو جامٹ کرے گا یا کر رہا ہے دیکھیں یہ آٹھوں گھر جو ہوتا ہے نا آٹھوں گھر ویسی برا سمجھا جاتا ہے کہ کوئی بھی پلانٹ ادھر آ کے رک جائے تو اس کا ٹرانزٹ اچھا نہیں ہوتا اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جوپیٹر جو نالیج کا ہے جو اس کا مطلب سمجھنے لیڈرشپ کا ہے اُبھرنے کا سٹار ہے وہ جو ہے اس کے ساتھ رہو کے ساتھ آٹھ میں میں آ کے بیٹھ گئے اور وہ اسی کی وجہ سے دیکھیں ایک دن بھی سلوائیو نہیں کیا انہوں نے اگلے دن ہی جیل میں تھے وہ اور ہسپیٹل سے ہو کے گئے میں نے اب کو کہا تھا ہسپیٹل کا چکر ایک سے چھے میں بھی آپ کو یاد ہوگا تو وہ چکر لگ کے ہی جیل میں گئے ہیں وہ بھی پورا ہوا ہے وہ بھی پورا ہوا ہے اب بھی میں جو ایک سو سولہ نظر آ رہی ہے اس میں یہ دوبارہ ہسپیٹل کا چکر بھی ہے فائن بھرتے بھی نظر آ رہے ہیں اور بہنوں کے سپورٹ نظر آ رہی ہے ان سے ڈیلیشن ریوائیو کرتے نظر آ رہے ہیں اور انیس سے ستائیس کی ایک ہوپ ہے اگر یہ صدقات کام کر گئے تو یہ وجہ کیا انیس سے ستائیس کی وجہ کیا اب نظر آ رہے ہیں انیس سے ستائیس کی کیونکہ مارز ان کے اس میں آ جائے گا سپورٹ کرنا شروع کرے گا تو اس سے ایک ہوپ آتی ہے کہ یہ گھر میں نظر آتے ہیں سر پی ٹی آئی کا کیا دیکھنا ہے پی ٹی آئی کو کوئی سرچ کوئی ایشو نہیں ہے پی ٹی آئی بطول پارٹی بیان نہیں ہوگی یہ ایسی باتیں ہیں پی ٹی آئی آپ کے اس پہ ہوگی الیکشن کے پینل پہ اور لوگوں کو بھرپور موقع ملے گا ٹھپا لگانے کا اس کو بلے پہ یعنی کہ بلے کا نشان ہوگا ہاں جی بلے کا نشان ہوگا بھرکو ٹھیک سر کیا پارٹی چیئرمنٹ کسی شپ کسی اور کے پاس جاتے دیکھ رہے ہیں دیکھیں عمران خان کے علاوہ پی ٹی آئی کا کوئی جو ہے فیس نہیں ہے جو سب کو سنبھال سکے ہاں جو شاہ محمود صاحب کی باتیں کرتے ہیں وہ بہت اچھے وفادات ثابت ہوں گے اب تک بھی ہوئے ہیں اور وہ اچھی انداز سے خان صاحب کی absence میں پارٹی کو ہینڈل کریں گے بلکو ٹھیک سر کوئی پیغام کوئی message بس اس وقت تو ایک ہی پیغام ہے کہ قوم جو ہے جو بھی ان کے چانے والے ہیں وہ صدقات کی اچھی ایک جیسے کہتے ہیں نا جوائنٹ صدقات کی wave چلائیں اور جو اتنا ان کے خان صاحب کے تگڑے stars تھے سب کچھ تھا وہ اب اپنی game کھیل چکے ہیں اب ان کا ہے کہ یہ کتنے صدقات دے کہ خان صاحب کو اپنے لیڈر کو باہر نکال کے لاتے ہیں سر میں یہی ایک last question کرنا چاہتا ہوں اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں وہ کہاں جی آج کل ہر بندہ ہی کہہ رہا ہے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے اور ہر بندہ ہی کہہ رہا ہے جی ان کے star نیچے گر گئے ہیں کہہ رہے ہیں جب پیک پہ تھے تو ہر بندہ ہی کہہ رہا ہے star بڑے اچھے ہیں عمران خان بڑے ریچ پہ ہیں اس کی کیا وجہ ہے ذائچہ میں کیا ہے دیکھیں ایک باقیوں کا تو مجھے نہیں پتا آپ ان سے گئے ہیں کہ یہ مئی کے اپنے آپ کے میرے پروگرام اٹھا لیں جون کے اٹھا لیں جولائی کے اٹھا لیں میں نے کبھی کہا ہو کہ صدقہ دیں میں نے کبھی کہا ہو کہ خان صاحب خطرے میں ہے تو پھر بتا رہیں ہمیشہ جو جو اس مہینے کا تھا چھانٹی کرنے کا بتایا اہم ملاقات کا بتایا ان کو خان صاحب نے کیا چھانٹی کی لیسٹی شونی کی جولائی میں جو پرڈکٹ کیا تھا کہ چھانٹی کریں گے پرویز کا ٹکٹ چھوڑیں گے اسی طریقے سے سات کی ملاقات ہوگی آئی ایم آف آیا کانفیڈنٹ ہو جائیں گے وہ سارا کچھ ہوتا رہا اب جو لائف تھریٹ ہے یہ جو کنجنکشن ہے یہ اس کی وجہ سے ہے اور یہ تو کوئی بھی گوگل کر کے بھی دیکھ لے تو اس کو پتا چل جائے گا بلکو ٹھیک ہے جی کوئی بھی گوگل کر کے دیکھ لے آپ سب کو پتا چل جائے گا فیلحال اللہ حافظ پاکستان زندہ بات پاہندہ بات